یہ دیکھیں آپ کو بہت لمبی درار نظر آ رہا ہے اور بہت گیری درار ہے یہ یہاں سے پانی جو ہے بہت زیادہ لیگ ہوتا ہے جب گرا تھا تو سیدھا یہ ٹوٹی والی سائیڈ نیچے لگی تھی اور یہ سارا ٹوٹ گیا تھا اور اس سائیڈ سے کر دیکھیں تو یہ ٹوٹی بھی ٹوٹ چکی ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم رپیئر کریں گے نئی ٹوٹی بلکل نہیں لگائیں گے اسی کو ہم رپیئر کریں گے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پانی کتنا زیادہ اس سے لیگ ہو رہا ہے آپ خود گھر بیٹھے بٹھائیں اس کو ٹھیک کر سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور فریجوں کے ساتھ ساتھ آپ پتہ ہے کولر کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور جب کہیں ہاس کر کہیں نکلنا ہو پارک میں یا پھر سفر پہ جانا ہو تو اس کے لیے ہم لوگ زیادہ کولر کا استعمال کرتے ہیں کولر ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں کیونکہ بوتلوں کے لیے سپیشل تھیلا ساتھ رکھنا پڑتا ہے اور تھیلا کون کون اٹھائے ہو بہت وزنی ہو جاتا ہے اس لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا کولر ہمارے پاس ہو جس میں پانی وغیرہ بھارکے بندہ ساتھ لے کر چلا جائے خاص کر کہیں بڑے سفر پہ اگر نکلنا ہو جیسے کراچی سے اسلامباد اسلامباد سے کہیں لمبے سفر پہ اگر نکلنا ہو تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اپنا چھوٹا سا کولر جو ہے وہ ہم ساتھ لے کر جائیں اور اسی سلسلے میں آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو کولر ہے وہ اگر ہدا نہاستہ ٹوٹ جائے تو اس کو آپ نے کیسے اربیر کرنا ہے ویسے تو نیا بھی بندہ لے سکتا ہے لیکن اگر نیا نہیں بندہ لے سکتا گنجائش نہیں ہوتی بندے کے پاس تو سو ڈیٹھ سو روپیہ لگا کے آپ اسے بہت بہترین بڑے اچھے ہی طریقے سے آپ اسے صحیح کر سکتے ہیں یہ آپ میرے پاس دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا کولر ہے بہت بڑا پیارا سا کولر ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ڈرم سا بنا ہوا ہے بہت پیارا کولر ہے لیکن یہ جب لازٹ ٹائم کراچی سے ہم اسلامباد کا سفر کر رہے تھے تو یہ کولر گھرا تھا اور یہ ٹوٹ گیا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں سے ٹوٹا ہے اور اس سے پانی کی لیکیج بہت زیادہ ہوتی ہے اور اب میں آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے میں اس کے اندر پانی ڈال کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کولر کہاں سے ٹوٹا ہے اور کیسے کتنی زیادہ لیکیج کرتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے کون کون سی چیز چاہیے جس کے ساتھ آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور دس پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ اسے ٹھیک کر لیں گے اس کے بعد پانی ڈال کے دکھاؤں گا کہ یہ آپ لیکیج کرتا ہے یا نہیں چلیے چلتے ہیں اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کہاں سے لیگ ہے اور کتنا زیادہ پانی اس سے لیگ ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کلہ ٹوٹا ہوا کہاں سے آئیے دیکھیں آپ کو بہت لمبی درار نظر آ رہی ہے اور بہت کیری درار ہے یہ یہاں سے پانی جو ہے بہت زیادہ لیگ ہوتا ہے جب گرا تھا تو سیدھا یہ ٹوٹی والی سائیڈ نیچے لگی تھی اور یہ سارا ٹوٹ گیا تھا اور اس سائیڈ سے اگر دیکھیں تو یہ ٹوٹی بھی ٹوٹ چکی ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم رپیئر کریں گے نئی ٹوٹی بلکل نہیں لگائیں گے اسی کو ہم رپیئر کریں گے یہ پہلے بھی میں نے ایک تجربہ کیا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا تھا تو اس لیے اب دوبارہ اس ویڈیو میں ہم جو تجربہ کرنے جا رہے ہیں آپ کو دکھاؤں گا یہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا تو چلیے آپ کو پانی ڈال کے دکھاتے ہیں کہ اس سے لیکج ہوتی ہے یا نہیں یہ اب اس میں ہم پانی ڈال رہے ہیں آپ کو نظر آئے گا جب یہ کولر فڑا سا اوپر ہوگا پانی اس میں بھرا جائے گا تو پانی بھر لے ایک دفعہ میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں پانی اس میں کتنا زیادہ لیکج ہو رہا ہے یہ دیکھیں ابھی ہاپ کولر ہو چکا ہے اور نیچے سے اگر پانی آپ کو دکھایا جائے یہ دیکھیں ٹوٹی کے پاس سے پانی دکھاؤں تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ پانی لیکج ہو رہا ہے ایک منٹ بند کرتا ہوں اسے بند کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پانی کتنا زیادہ اس سے لیکج ہو رہا ہے تو اس کو آج ہم ٹھیک کریں گے پانی بلکل بھی لیکج نہیں کرے گا آپ خود ہیران رہ جائیں گے آپ خود گھر بیٹھے بٹھائیں اس کو ٹھیک کر سکیں گے چلیئے اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس سے میں پانی گرا دیتا ہوں یہ پانی اس سے گرا دیتے ہیں اور بعد میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی یہ گھر بیٹھے بٹھائے کھوٹ جو ہے دس پندرہ منٹ کے اندر اندر اسے ٹھیک کر لے گی ابھی اسے ہش کرتے ہیں کپڑے سے تو چلیئے ناظرین سب سے پہلے ہم اس ٹوٹی کو کھول لیں گے اس ٹوٹی کو ایسے گھما کے اس طرح یہ ہم نے ٹوٹی کو کھول لیا ہے اب آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا کہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ادھر سے بھی ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کتنے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے جس طرح سے پانی کے اس پر سے لے کی جھوڑ رہی تھی سب سے پہلے اس کا پانی جو ہے وہ آپ کو شک کرنے کے لئے پانی ہشک ہو گیا ٹوٹی میں کھول گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کس طریقہ سے ہم نے ٹھیک کرنے ہو اس کے لئے ہمیں صرف اور صرف چار چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے تو آپ نے ایک چھوٹی سی پتری لے رہی نہیں ہے پریگ پتری میرے پاس پتری تو ہے اور مجود نہیں تھی میرے پاس ہے یہ ٹیسٹر مجھود ہے میں نے یہ ٹیسٹر لے لیا ہے اس کی مدد سے ہم فیلنگ کریں گے یہ ٹیسٹر لے لیا ہے میں نے نمبر ایک نمبر دو ہمیں چاہیے الپی میں نے لے لی ہے نمبر تین ہمیں چاہیے یہ فوم آپ کو نزل آرہی ہے یہ فوم کون سی فوم ہے یہ فوم وہ ہے جس کے اندر الیکٹرونک چیزیں یا شیشے کے گلاس یا کوئی پید الیکٹرونک چیز ہوتی ہے وہ کیا جو گیا ایسی ہو گئی یہ چیزیں جس کے اندر پیک ہو کر رکھتی ہیں اتنی زیادہ تو نہیں لگے گی لگے گی تو بلکل تھوڑی سی یہ میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہے تاکہ آپ کو صحیح کیسے سمجھ آئے یہ صرف چار چینوں پر ضرورت ہوگی اور چوتھے نمبر پر آپ کو ضرورت ہوگی یہ ایک ریگ مار بھی یہ ریگ مار بھی بہت زیادہ میں نے لیا ہوا ہے یہ بلکل تھوڑا سا آپ کو چاہیے اتنا زیادہ نہیں چاہیے یہ انڈ میں استعمال ہوگا سب سے پہلے یہ جو ٹوٹا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے چیننگ کرنی ہے بیسے تو یہ صرف الفی آپ اس کے اندر پھینکیں گے پھر بھی یہ جھوڑ تو جائے گا لیکن یہ صحیح مصبوطی سے جڑے گا نہیں کیونکہ یہ پہلے میں نے آپ کوتایا کہ میں نے پہلے ایک چتبہ کیا ہے یہ جو اساتھ میں نظر آ رہی ہے یہ الفی نظر آ رہی ہے یہ میں نے پہلے الفی لگا کے اس کے اندر چیک کیا تھا لیکن الفی اس سے صحیح طریقے سے جڑا نہیں تھا پھر جب اس کے اندر پانی ڈال دیتے تو پانی الفی کے ساتھ لگ لگ کے یہ دوبارہ الفی جو ہے وہ یہاں سے اکھڑ گئی ہے دوبارہ ہتم ہو گئی تھی اور یہ روز روز الفی لگانے سے یہ طریقہ جو ہے یہ بہتر ہے بہت سے بہتر ہے بہت مصبوطی کے ساتھ آپ اس طریقے سے جڑ سکیں گے تو سب سے پہلے آپ ایسا کریں گے کہ یہاں پر یہ فوم اس کے اوپر رکھیں گے یہ کہ میں نے کٹ کے بلکل اس کو پدلا کر لیا ہے تا کہ زیادہ جو ہے مجھے میند نہیں کرنی پڑے یہ اس کے اوپر رکھیں گے اس کے اوپر رکھیں اس کے اوپر جیسے ہی اس سے ہی ہاں unser skin maar تو یہ آپ دیکھیں گے کہ بلکل تھی Yoga جائے گی یہ دیکھیں جیسے ہی ہم اس کے وپر ڈالیں گے confidential یہ ساتھ پرhoo جائے گی یہ جیسے جیسے بھی خلتی جائے گی آپ اس کے اندر اس کے اندر پریس سکار بھی اس کے اندر فیلنگ کرتے جائیں یہ اس طریقے سے بلکل بلکل اس طریقے سے آپ نے فیلنگ کرنی ہے جیسے جیسے یہ ٹیلورتی جا رہی ہے آپ اس کے اندر فیلنگ کرتے جائیں یہاں تو ہم نے فیلنگ کر دی ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل بہت اچھے طریقے سے ہم نے فیلنگ کر دی ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر لگانی ہے ٹوٹی اس کو تھوڑا سا خشک ہو لینے دیں خشک ہوگا تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کے کیا کرنا ہے ابھی اس چیز کو خشک ہونے سے پہلے آپ نے اس کے اوپر ٹوٹی نہیں لگانی کیونکہ جب آپ اس کے اوپر ٹوٹی لگائیں گے تو وہ یہاں پر پکی جو ہے وہ فکس ہو جائیں گے اور پھر ہدا نہاستہ ٹوٹی کو کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو وہ آپ چینج نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ تو پکی اس کے ساتھ لگ جائے گی اس لیے آپ نے یہاں اس کو پہلے بھوش کھولینے درہا ہے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اب یہ خوش ہو چکی ہے یہ دیکھیں پلکل بھوش ہو چکی ہے اور بہت مضبوطی سے یہ گل چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب باری آجاتی ہے اس ریگ مارکی جو میں نے آپ ہمتایا تھا کہ ریگ مارکی آنمی صورت پڑے گی یہ اپشنل ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں اس کو یوز کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ اوپر سے بلکل پلین ہو جائے یہ جو اوپر میں اوپر نظر آ رہی ہے یہ چیز لگانے سے یہ بھوم لگانے سے اوپر سے جائے اوپر جاتی ہے اوپر ہم نظر آتا ہے اس ریگ مارکی طرف سے اس کو اوپر سے ایسے رگڑ کے اس کے ساتھ کولر کی بھی پلین کر سکتے ہیں تاکہ یہاں سے محسوس ہی نہ ہو گئے یہاں سے کولر پلین ہوگا جب کوٹی اگرہ لگا دیں گے تو کوٹی ہی لگانے کے بعد یہاں پہ یہ پنگ کلر ہے پنگ کلر کے مارکر کے ساتھ ہم یہاں پہ کلر کر دیں گے مارکر کے ساتھ تاکہ یہاں پہ بلکل محسوس نہ ہوگے کولر پلین کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر ٹوٹی لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ٹوٹی بھی لگا دی تو اب یہ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹوٹی ہماری جو ہے یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پر اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر بھی بالکل سیم تو سیم اسی طریقے سے آپ فوم کو یہاں پر رکھ کر جہاں سے ٹوٹی جو ہے آپ کی ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پر فوم کو رکھ کے آپ اسی طریقے سے ایل فی گرائیں گے اوپر ایک دو کترے یہ اس طریقے سے اس کے اندر بھی فیلنگ کر دیں یہ تھوڑا نزدیک لے کے آئیں یہ تھوڑا آپ دکھائیں ہمارے ناظرین کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے ٹوٹی جو ہے ٹوٹی ہوئی تھی یہاں پر بھی ہم نے یہی فوم لگا کے ہم نے ایل فی لگا کے یہاں سے بھی فیلنگ کر دی ہے اور یہ سائیڈوں سے ہم جہاں سے یہ کول ہے ٹوٹا ہوا تھا ہاں بھی ہم نے اسی فوم کے ساتھ فیلنگ کی ہے اب اسے ہم ذرا ہشک ہونے کے لیے چھوڑتے ہیں ہشک ہونے کے بعد ہم اس کے اندر پانی ڈال کے دوبارہ چیک کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کیا یہاں سے یہ کولر لگ ہو رہا ہے یا نہیں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہاں سے لگی جو نہیں ہوگی اور یہ انشاءاللہ یا جب تک یہ ٹوٹی سہی رہے گی تب تب یہاں سے لگ نہیں کرے گا جی ناظرین یہ دیکھیں اب خوش ہو چکا ہے کولر بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں بہت مضبوطی کے ساتھ یہ جڑ چکا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے اس کے اوپر ریکمار بھی لگا دیا ہے اس انسائلوں کے جو بری ہوئی جگہ تھی اور ساری میں نے کلیر کر دی ہیں اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس یہ ایک کلر ہے ہم اس کے اوپر یہ جہاں پر ہم نے فیلنگ کی ہے جہاں جہاں سے یہ ہم بلکل اسی طریقے ہیں اگر کلر سیم ٹو سیم اس طرح کا ہوگا تو بلکل پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پر کسی نے فیلنگ بھی کی ہے یا بھی یہاں سے کلر ٹھوکا ہوا تھا اس کا تو پتہ چل رہا ہے کیونکہ کلر ہمارے پاس بلکل اس طریقے کا نہیں تھا ابھی اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں پانی پانی ڈال کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اب یہاں سے لیک ہوتا ہے یا نہیں یہ ہمارا تجربہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں چلیئے اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ بلکل بھی یہاں سے لیکن ایک کترہ بھی پانی کا نہیں یہاں سے گر رہا یہ دیکھیں بلکل ایس سے لگ رہا ہے جیسے یہاں سے پولر ٹوٹا ہوا ہی نہیں تھا بلکل یہاں سے پلین ہو چکا ہے اور بہت اچھے طریقے سے پولر جھوڑ چکا ہے اور یہ آپ کا پرمنٹلی جھوڑ چکا ہے یہ نہیں کہ آپ دو دن بعد یا تین دن بعد آپ کو دوبارہ یہاں پہ الفی لگانی پڑے گی بلکل ایسا نہیں ہوگا الفی آپ صرف لگاتے تو پھر آپ نے لازمی دو تین دن بعد لگانے دی کیونکہ پانی کو ایسے الفی جو ہے وہ پھگل جاتی ہے بار بار اتر جاتی ہے اس لیے یہ جو فوم ہم نے لگائی ہے یہ پرمنٹ ہے جہاں سے کولر ٹوٹا ہوا ہے یہ پرمنٹ جھوڑ چکا ہے اور یہ جب تک ٹوٹی آپ کی خراب نہیں ہوگی تب تک یہاں سے جوڑا ہی رہے گا تب تک خراب نہیں ہوگا جی ناظرین آپ کو یہ ہمارا طریقہ کیسے لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آگے بھی شیئر ضرور کیجئے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں خود ٹھیک کیا کریں تاکہ مکینک کو لاکر ان کو ہزاروں روپے نہ دے گا اس لیے یہ چینل آپ کے لیے بہت فائدہ مان ہے اس کو سبسکرائب کر کے آگے بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے ڈاوپیز سے فائدہ ہوتا سکتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لیے پیدا کریں